علی نے تم سے کیا کہا ہے تم نے سیف الاسلام کو کتنے بیس دیا جب عبدالد سے پہلے کہ میں تمہارا خون بہا دوں اگر علی کے پاس مال ہوتا تو اپنے لئے نئے نالیں خریدتے ہیں انہوں نے تو بہتر مال کے سکھوں سے ہزار قبیلوں کا خون خرید لیا پھٹی ہوئے نالیں ان تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں تم ان کی باتوں میں کیوں آگئے زبیر عبداللہ مروان جیسوں کی باتوں کو مت دہراؤ تمہاری عمر ابھی علی کو درک کرنے کے لیے کافی نہیں علی میری زندگی کے واقعات سے وابستا ہے ان کی ملاقات سے ایک واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ام المومنین سے پوچھو یادگار واقعات کو سمجھتی ہے ایک روز میں رسول اکرم کے ہمراہ تھا ہم نے علی کو دیکھا آن حضرت علی کو دیکھ کر مسکر آئے علی بھی مسکر آئے میں بھی یوں ہی مسکر آنے لگا اور عرض کی علی متکبر ہے پیمبر نے فرمایا خاموش علی متکبر نہیں تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے اور علی کی نسبت ستمکار ہو اب خطرے کو دیکھ کر افسانہ اور حدیث گر رہے ہو تاکہ بھاگ سکو جس وقت علی کی بایت توڑ رہے تھے تو اس وقت یہ حسین یادے تمہیں نہیں آئیں نہیں معلوم شاید اس وقت میرے خواب و خیال کے کتوں نے بھوکنا شروع نہیں کیا تھا مجھے حق دو بیٹا خیالات کا اونٹ بھی کسی واقعے کی وجہ سے بھی پھر جائیں زبیر اپنے ماموزاد بھائی علی کے وعدوں میں مت آؤ تم بھی اپنی خالہ کے وعدوں کے آگے مجبور نہ ہو اگر فتحہ بھی ہو جو ناممکن ہے تو تلہ خلیفہ ہوگا ام المومنین کا چچازاد بھائی اب کیا کروگے رات کے اندھیرے میں پیابان کی طرف جاؤں اور ستاروں کو گنوں عبداللہ اپنے ساتھیوں کے خنجر سے ہشار رہنا موسیقی